اس طرح سے تم ہمارے لوگوں کو جانے دو بائبل میں کچھ اس طرح سے ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے سہرہ میں جا کے خدا کے لئے کچھ قربانی پیش کرنی تو تم ہمیں جانے دو فران مطلب منع کرتا ہے کہ میں نہیں جانے دوں گا اب جب وہ منع کرتا ہے تو حضرت موسی اچھا اس سے پہلے یہ ایک چیز کا ذکر کرنا میں بھول گیا یہ اسا والی جو بات ہے بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو اسا ہوتا تھا جب ان پر پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی تھی تو اسی وقت اللہ نے ان سے کہہ جائے تھا کہ بھئی تم یہ اپنا اسا زمین پر پھیکو تو پھیکا تھا وہ سامپ بن گیا تو اسے موسیٰ در گئے جب در گئے تو آواز آئے کہ تم ان سے درو نہیں اور تم اس کو پکڑ لو جب انہوں نے پکڑا دو دوبارہ وہ ان کے اسا بن گیا ایک تو یہ اور دوسرا وہ تھا جو ان کا آپ کو پتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں بیماری کی وجہ سے نشان تھا تو کہا اپنی جیب میں ہر ڈالو ہر ڈالا وہاں نکالا تو ہاتھ پر ان کے ایک لوشنی سی سفید نشان سا ہو گیا تو آواز آئی خدا کی آواز آئی کہ اے موسیٰ تم یہ دونوں موجزے وہاں جا کے لوگوں کو دکھانا اور ہو سکتا ہے وہ تمہارے پر ایمان لیا ہے تو انہوں نے یہ دونوں موجزے اپنے لوگوں کو دکھا ہے پہلے بنیسرائیل کو دکھا اس کے بعد پھر وہ ان کے فیرونی دربار میں بھی ہوا حضر موسیٰ نے اپنے اصاب پھیکا وہ سامب بنا تو بہرہ کے جو وہاں پر دربار کے لوگ تھے وہ تھوڑا ڈال گئے فیرون نے پھر اپنے جادوگوروں سے کہا توریت کے مطابق اب یہ میں قرآن کی بات نہیں کروں قرآن کی گفتگو انشاءاللہ اگلے مہینے ہوگی تو پھر ہم اس پر بات کریں گے کہ وہاں کے وہ پھیکا اور پھر ان لوگ نے بھی ان کی جو جادو کرتے ہیں فیرون نے ان کو کم دیا تم بھی کچھ کرو جادو دکھاؤ انہوں نے بھی اپنے اصاب پھیکا وہ بھی سامب بنے لیکن حضر موسیٰ کے اصاب نے ان کو کھا لیا اور وہ پھر دوبار اصاب بن گیا یہ وہ ایک تصویر جائے اس سلسلے کی ہے ایک اور یہ وہی موسیس اینڈ ریزن سرپینٹ یہ جائے وہ سامب کا بننا جائے اس کے بعد جب فیرون نے منع کر دیا کہ نہیں میں تمہیں جانے نہیں دوں گا تو توریت میں ہے کہ دس طرح کے عذاب یا مصیبتیں نازل ہوئیں فیرون کے اوپر پہلے ہی جو تھی مصیبت وہ یہ نازل ہوئی کہ تمام دریائوں کا پانی دریائیں نیل کا پانی خون بن گئے اور اس میں جتنے جانور تھے مشلیاں تھی سب مر گئے یہ پہلی ایک حد یہ ہوئی کہ لوگ پیاسے ورنے لگے اور وہ انہوں نے پھر کوئیں کھوٹ کے پانی نکالا توریت کے مطابق جب یہ حالت ہو گئی تو حضرت موسیٰ دوبارہ گئے فیرون کے پاس کہا دیکھو ابھی بھی تمہیں جانے کی جانتے ہیں وہ کہنا اچھا ٹھیک ہے میں پہلے تم یہ مصیبت دفعہ کراؤ پھر میں تمہیں جانے کی جانتے ہیں خیر حضرت موسیٰ نے دعا کی وہ وزار ٹل گیا پھر حضرت موسیٰ گئے اس نے پھر منع کر گیا کہ نہیں میں نے بتایا کہ اصل میں ایک بہت بڑی ورک فورس تھی غلاموں کی ایک بڑی ورک فورس تھی جو فیرون کے لئے ان کے لوگوں کے لئے کام کرتی تھی مصریوں کے لئے اور وہ تھے بھی کبھی اچھے کام کرنا رہے ہیں لوگ لہٰذا وہ جانت چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کہ ان لوگ ہیں جو ورک کر رہے ہیں ہمارے لئے ان کو جانے دیں غلاموں کو خیر وہ اپنے وعدے سے مکر گیا تو توریت کے مطابق پھر حضرت اللہ نے یا خدا نے حضرت مصر سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دو کہ اگر تم نے نہیں کیا تمہیں ہمیں نہیں جانے دیا اجازت نہیں دی تو منڈکوں کو عذاب آئے گا اور اتنے منڈک ہوئے کہ ہر گھر میں منڈک منڈک ہو گئے پھر لوگ پریشان ہوئے پھر فرون نے ایک تفاہ بلائے حضرت مصر کو اور ان سے وعدہ کیا اچھا تم اس کو ختم کرو پھر میں تمہیں جانے دوں گا پھر وہ مکر گیا اپنے وعدے سے تیسرا جوہوں کا عذاب آئے اتنی جوہیں ہوئیں کہ سب لوگ پریشان ہو گئے ہر ایک کے جوہیں نکل آئیں اور یہ سب جو ہے وہ مصریوں کے ساتھ ہو رہا ہے بنی سرائل صاحب نہیں ہو رہا پھر وہ پریشان ہوئے پھر حضرت مصر کو بلایا کہ بھئی اچھا یہ عذاب ٹالو تو ہم تمہیں جانے دیں گے اچھا بار بار جو ہے وہ عذاب آ رہا ہے بار بار وہ ڈھل رہا ہے اور فیرون وعدہ کر رہا ہے اور اس کی وہ خلاف ورزی کر رہا ہے چوتھا عذاب جو ہے وہ آیا مکھیوں کی شکل میں قدر مکھیاں ہو گئیں گے ہر جگہ مکھیاں مکھیاں پھر فیرون نے بلایا عذاب موسیٰ کو پھر بات کی اچھا اب جانے دوں گا تمہیں اس کے بعد جناب پانچویں جو عذاب آیا وہ ہے میرے خیال میں پسچلنس یہ عذاب ہے اس کی تصویر بھی ایک ہے میں روپس یہ کیونسی تصویر رہی ہے نمبر پانہ ڈیزیز آن لائف سٹاپ یہ یہ ہوا کہ جو جانور تھے ان میں بیماریاں پھیل گئیں جانور بننا شروع ہو گئے یہ پانچویں عذاب تھا یہ ہمیں ایکسیڈس کی آیت نو ایک سا سات تک میں ہم اس کا ذکر ملتا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو پہلا جو عذاب ہے وہ خون پانی کا خون بن جانا یہ ایکسیڈس کی آیت سات میں ہے پھر مینڈک اس کے بعد جوہوں کا پھر مکھیوں کا اس کے بعد پھر یہ جانوروں کے اندر بیماریاں پھیلنے کا عذاب آیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور عذاب ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگوں کے زخم ہونا شروع ہو گئے طورت میں ملتا ہے کہ اللہ نے کہا حضرت موسیٰ تھا کہ تم تھوڑا سی مٹی لے کے اسے حوامے اچھال دو اور یہ لوگ جو ہیں یا مٹی یا وہ اپنا خاک یا راک اور ان کے زخم وہ پھوڑے پھنسیاں زخم ہو گئے لوگوں کے اور وہ تب پھر حضرت موسیٰ کو بلائے گئے دربار میں وہ کہا گیا کہ بھئی اسے 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 آپ کو ٹالو اس کے بعد اولے اولے کا عذاب آیا اولے پڑھے طفان کا پھر جو ہیں ٹڈیاں آنی ٹڈیوں کا عذاب آیا اور پھر انہیں ہر دفعہ مکر جاتا ہوتا ہر دفعہ مکر جاتا ہوتا آخر میں یہ ہوا کہ اندھیرہ چھا گیا اور تین دن تک اندھیرہ چھا گیا لیکن بنی اسرائیل جس علاقے میں لوگ رہتے تھے وہاں نہیں ہوا اور مصر کے جو باقی علاقے ان میں اندھیرہ چھا گیا تین دن کے لئے اور آخری جو عذاب بڑا عذاب آیا وہ یہ ہوا کہ جو پہلوٹی کا بچہ تھا چاہے وہ جانوروں کو یا انسان کو وہ مر گیا یعنی فیرون نے وعدہ کیا کہ میں جانے دوں گا نہیں جانے دیا تو عذاب نازل ہوا عذاب کی شکل میں یہ ہوا خود فیرون کا پہلوٹی کا بیٹا مرا اور دوسرے جو لوگ تھے اور جو جانور تھے سب کا پہلوٹی کا جو بچہ تھا وہ مر گیا یہ دس مسیبتیں نازل ہوئیں فیرون کے اوپر اس کے بعد اس نے بلاخر جب یہ ہو گیا تو اس نے حضرت موسیٰ کو جانے کی اجازت دے لی اچھا اس میں بھی اس نے کہا کہ اچھا خالی مرد چلے جائیں عورتیں اور جانور بچے رہ جائیں انہوں نے کہا نہیں کیونکہ وہ یہ بھی کرتا تھا بیچ میں کہ اچھا ایسا کرو کہ تم مرد چلے جاؤ جا کے جو تم نے دعا مانگنی جو تم نے عبادت کرنی جو تم نے قربانی کرنی ہے وہ تم کر لو لیکن حضرت موسیٰ صاحب کہتا ہے نہیں ہم نے سب جا رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم نے تو مستقل طور پر ہاں عزرت کرنی تھی مصر سے کوئی اپنی پوری خاندان خانوادے کو یہ اس کی کچھ شکلیں ہیں خون بننا منڈکو کا ذا بغیرہ بغیرہ آخر میں فس بارڈ یہ ایک اور تصویر ہے وہ بھی جب اولے پڑھنے کا نظر نازل ہے اس کے اوپر کس نے پینٹ کیا ہے یہ کوئی جون مارٹین ہے جنہوں نے پینٹ کیا تھا اٹھار سو تئیس کے اندر اس کے بعد اب حضرت موسیٰ جو ہے وہ لے کے جب چلیں اپنے لوگوں کو بنی اسرائیل کے لوگوں کو تو جب وہ نکل گئے مصر سے تو فیراؤں کو خیال آئے گی یہ کیا ہوگیا ایک دوبارہ پھر اس کے دل میں آئے گی یہ تو ہم سے غلط ہوگی یہ تو چلے گا ان کو روکنا چاہیے تو اس نے ایک لشکر لیا اور لشکر لے کے ان کا پیچھا کیا اب جب پیچھا کیا تو یہ پہنچ گئے سمندر کے دریائے کے کناہ رہے تھے اب بنی اسرائیل جو ہیں وہ شکایت کرنے لگے ارے تم نے ہمیں مروا دیا موسیٰ اس سے تو بہتر تھا ہم ہی مزدوری کرتے رہتے جس طرح زندہ تو تھے تو ہمیں یہاں مروا دو آگے پانی ہے اور پیچھے لشکر آ رہا ہے اور ہم تو مارے گئے ہم نے خامخان تم کا بھروسہ کیا شکایت کرنے لگے اور یہ توریت میں ہے یہ میں اس وقت قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں خیر ہو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم یہاں تیام کرو اور بائبل میں بار بار ایک تذکرہ مل رہا ہے بادل کا کہ خدا جو ہے وہ بادل کی شکل میں آتا تھا اور سائے کر لیتا ہے اور دن میں وہ بادل چلتا تھا تو بنی اسرائیل راستہ اس کی بادل کی سائے میں چلتا تھا یعنی راستہ بتاتا تھا بادل اور رات کو وہ بادل روشن ہو جاتا تھا یعنی رات کو بھی راستہ بتانے کے لیے وہ بادل روشن ہو جاتا تھا اسی بادل کی سائے ان کو راستہ ملتا تو وہ بادل آیا اور بادل آنے کے بعد یہ ہوا کہ ایک طرح کی دیوار بن گئی بنی اسرائیل کے درمیان اور فیرون کی فوجوں کے درمیان اور انہیں نظر نہیں آئے فیرون کے سپاہیوں کو بنی اسرائیلی نظر نہیں آئے تو وہ صبح تک انظار کرنے لگے ادھر یہ ہو کہ حضرت موسیٰ نے اپنا آسا پانی پہ مارا اور ایک آنڈی سی آئی اور آنڈی کے بعد دریہ میں یا سمندر میں وہ راستہ بنا اور بنی اسرائیل جو تھے وہ اس راستے میں سے گزر گئے اب جب صبح ہوئی یا روشنی ہوئی تو فیرون کا لشکر نے دیکھا کہ وہ تو گزر رہے ہیں تو وہ بھی پیچھے گیا اور وہ پانی جو تھا وہ دوبارہ مل گیا اور اس میں غرق ہوئی توریت کے ساب سے اور یہ تصویر اس کی پیشنگ وہ دکھا رہی ہے اچھا اب جب یہ کروس کر کے وہاں آگے چلے گئے اب سہرہ میں آگے اب لوگ پریشان پھر وہ نے شکایتے کرنا شروع کر دی ہیں موسیٰ سے کہ بھئی تم نے ہمیں کہاں لاؤ کے مروا دیا ہم تو اچھا خاصے تھے وہاں پہ مصر میں یہ یہاں پہ آکے تم پتہ نہیں یہاں میں نہ کھانا مل رہا ہے اب ہم پیاسے مر رہے ہیں کیونکہ جس علاقے میں آئے وہاں پہ پانی نہیں تو حضر موسیٰ نے